اسلام علیکم ویئرز پاکستان بھر کے تمام ناظرین اور بیرون ملک مقیم تمام پاکستانیوں کو پروگرام ٹیک ٹاک میں خوش آمدید کہیں پروگرام کے آغاز میں بات کریں گے سب سے پہلے وزیر آدم عمران خان صاحب کی جانب سے بیان سامنے آیا ہے کہ سانیت انتخابات کے حوالے سے ریٹ لگنا شروع ہو گئے ہیں بحیثیت وزیر آدم کیا یہ بیان ان کو زیب دیتا ہے براڈ شیٹ کے حوالے سے تحقیقاتی کمیشن کے سربراہ جسٹس زیٹائے عظمت سعید کی تائنیتی کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے پوزیشن اس پر بہت محترستی لیکن اس کو جو ہے کہ بالا اطاق رکھ دیا گیا دوسری طرف پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے اپنے ہی بیانیے سے پیچھے ہو کر یہ بیان دیا ہے کہ ہم سانیت انتخابات میں حصہ لیں گے کیونکہ اگر ہم نے انتخابات میں حصہ نہیں لیا تو اسی طریقے کے ناہل لوگ اسمبلی میں آ کر بیٹھ جائیں گے ان تمام طرح صورتحال پر گفتور کے لیے آج ہم نے پروگرام میں مدعو کیا ہے جماعت اسلامی کے رہنماء سفیان دلاور صاحب کو اسلام علیکم سفیان دلاور صاحب جماعت اسلامی کراچی کے تحت پچاس زائد مقامات پر دھرنے دیے جا رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اور کیوں دیے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ وکار صاحب آپ کا اور آپ کے چینل کا کہ آپ نے یہ موقع فرام کیا کہ جو عوام کا مطالبہ ہے جماعت اسلامی کی تحریک ہے وہ آپ کے میڈیا کے ذریعے عوام تک پہنچ سکے جماعت اسلامی ہمیشہ سے ہی کراچی کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتی آئی ہے لیکن پچھلے کچھ عرصے سے جماعت اسلامی نے باقاعدہ ایک تحریک لانچ کی ہے حقوق کراچی مہم کے نام سے اس کو حق دو کراچی تحریک کا نام دیا گیا ہے اور اس کی قیادت امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمن صاحب کر رہے ہیں اور کراچی جو اس وقت سب سے بڑا شہر ہے پاکستان کا سب سے زیادہ ریوینیو دینے والا شہر ہے اور آپ جانتے یہ وہ شہر ہے جو وفاقی حکومت کو 60% سے زیادہ ریوینیو فرام کرتا ہے صوبائی حکومتوں کو 90% سے زیادہ ریوینیو فرام کرتا ہے لیکن یہ شہر کراچی اس وقت بھی بنیادی سہولیات سے محروم ہے نہ یہاں ٹرانسپورٹ کا نظام ہے نہ یہاں پانی کا سیوریج کا کوئی نظام ہے نہ یہاں پر جو ہے وہ یہ کے الیکٹرک کی جو بدماشی ہے کے الیکٹرک کا جو مسئلہ ہے یہ پچھلے کئی عرصے سے جاری ہے اور اس پہ سب حکومتیں ان کو سپورٹ کرتی رہی ہیں جماع اسلامی کا ہمیشہ سے یہ موقف راہ ہے کہ اس کو ان کا لائنسنس منسوک کیا جائے اور میرٹ کی بنیاد پر دیگر کمپنیوں کو بھی شامل کیا جائے اور حکومت ان کے ساتھ مل کر کراچی کے سسٹم کو چلائے لیکن اس کے باوجود شہر کراچی کے بنیادی مسئلے کو حل نہیں کیا گیا اور سب سے بڑی بات یہ اس وقت ایشو چل رہا ہے وہ مردم شماری کا مسئلہ ہے اس شہر کی آبادی کو آدھا بتایا جا رہا ہے تین کروڑ کے آبادی والے شہر کو دیر کروڑ بتایا جا رہا ہے اور اس کے اندر وفاقی حکومت بھی شامل ہے اس کے اندر ان کے اتحادی بھی جو آپ کہہ سکتے ہیں جو اس وقت اتحادی حکومتیں ہیں وہ بھی شامل ہیں اور صوبائی گورنمنٹ بھی خاموش رہی جب عوام نے آواز بلند کی جماعت اسلامی نے ایک تحریک بلند کی تو اس کے بعد صوبائی حکومت کو یہ خیال آیا اور صوبائی حکومت بھی کیا کہتی ہے کہ سندھ کی گنتی کو پورا نہیں گنا جاتا لیکن وہ کبھی نہیں کہتی کہ کراچی گنتی کو پورا نہیں گنا جاتا کراچی بھی سندھ کا حصہ ہے وہ صوبائی حکومت کو کراچی کو آن کرنا چاہیے اور کراچی سندھ کا حصہ ہے تو اس کے جو مسائل ہیں اس کے حل کے لیے بھی آواز بلند کرنی چاہیے یہ جماعت اسلامی کا موقف ہے جماعت اسلامی کی طرف سے یہ دیے گئے دھرنے کس حد تک مفید ثابت ہو سکتے ہیں لیکن جماعت اسلامی نے پچھلے دنوں ایک بہت بڑا مارچ کیا تھا آپ کو علم ہے بہت بڑا مارچ ہوا تھا کراچی کا ایک نمائندہ مارچ تھا اس کے اندر انڈسٹریل شریک تھے اس کے اندر کراچی کے ہر مکتبہ فکر اور ہر طبقے کے افراد شریک تھے انہوں نے اعلان کیا کہ ہم حافظ نعیم و رحمان صاحب کی قیادت میں اور جماعت اسلامی کے ساتھ پھڑیں اور جماعت اسلامی اس کے بعد انہوں نے اس جلسے کے بعد ختم نہیں کیا بلکہ اس کے فوراں بعد ہم نے ریفرینڈم اناؤنس کیا اس میں امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق صاحب نے اعلان کیا انہوں نے پھر پورے ملک کے اندر پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ اسلام آباد کے گلی کوچوں میں پنجاب کے اور کے پی کے اور بلستان کے گلی کوچوں میں کراچی کو حق دو کا نعرہ بلند ہوا اور یہ اس بات کا اعلان تھا کہ پورا پاکستان جو ہے کراچی کے عوام کے ساتھ کھڑا کیونکہ کراچی ایک منی پاکستان ہے کراچی کے اندر ہر قومیت بستی ہے ہر قوم بستی ہے اور ہم سوام قوموں کے لیے حق مانگ رہے ہیں یہ جو آج دھڑنا چل رہا اس کے بعد ہم نے ریفرینڈم کیا اس کے اندر کراچی کے بہت بڑی تعداد میں عوام نے جو ہے وہ ریفرینڈم میں اس کا اظہار کیا کہ کراچی کو اس کا حق ملنا چاہیے اور جماعت اسلامی کے موقف کی حمایت کی اور اس کے بعد آج جماعت اسلامی نے اس کو دھڑنوں کو اعلان کیا ہے پچاس مقامات کے اوپر اور یہ آج آخری پرام نہیں ہے جماعت اسلامی نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کراچی نے حافظ نعیم و رحمان صاحب کی سربراہی میں کہ ہم اس شہر کو حق دلا کر رہیں گے اور پوری جماعت اسلامی حبیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق صاحب پوری جماعت اسلامی اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ تمام سوچنے سمجھنے والے لوگ تمام طبقہ جو مصبت سوچ رکھتے ہیں اس شہر کے لیے جو اس شہر کو جو ہے کچھ دینا چاہتے ہیں وہ سب اس کام کے اندر ہمارا ساتھ دیں گے اور میں آج یہ اس پرام کے دوسط سے تمام جو لوگ یہاں سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں پڑھنے لکھنے والے جو اثرات رکھتے ہیں حکومتوں کے اندر معاشرے کے اندر ان سے میری گزارش ہے کہ اس پوری تحریک کے اندر جماعت اسلامی کا ساتھ دیجئے انشاءاللہ جماعت اسلامی اس کراچی کے بنیادی مسائل کو حل کرے گی اور اس کا حق دلوا کر رہے گی انشاءاللہ وزیر آدم مران خان کی جانیف سے یہ بیان سامنے آیا ہے کہ سینٹ انتخابات کے حوالے سے ریٹ لگنا شروع ہو گئے ہیں بحیثیت وزیر آدم کیا یہ بیان انہیں زیب دیتا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت جو وفاقی حکومت شامل ہے وہ کس طرح لوگ جو ہے وہ کہیں سے ٹوٹ ٹوٹ کے کس طرح حکومتوں میں آتے ہیں اور یہ آج کا معاملہ نہیں ہے جب بھی حکومتیں بنتی آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے لوگ یہ جو بازار شروع ہو جاتا ہے بکنے والا بازار پاکستان کے اندر پہلے بھی آپ کو پتا ہے جب سینٹ چیئرمن کا انتخاب ہوا تو ارکان اسمبلی کچھ پارٹی کے تھے ان کے ووٹ کم نکل رہے ہیں تو اس وقت یہ پاکستان تحریک انصاف خود تھی جس نے مخالفت کی تھی کہ آپ شو ایف اینڈ پر نہ کروائیں بلکہ آپ خفیہ رائی دہی کے ذریعے سینٹ چیئرمن کا انتخاب کروائیں آج وہی پی ٹی آئی کو جب خوف محسوس ہوا ہے کہ ان کے پارٹی کے ارکان کہیں جا سکتے ہیں تو انہوں نے آج یہ مطالبہ شروع کر دیا ورنہ ہمارا تو ہمیشہ تھا یہ موقف راہ ہے کہ تمام انتخابات فری این فیر ہونے چاہیے جماعت اسلامی ہمیشہ سے یہ کہتی ہے کہ جو بھی معاملہ ہو یہ ایک آئینی مسئلہ ہے اس کے اندر پارلیمنٹ کے اندر گفتگو ہونی چاہیے اور میرا خالق ہے کہ اگر نیتیں اچھی ہوں اگر سوچ مصبت ہو تو ہر چیز ہو سکتی ہے لیکن اگر سوچ منفی ہو اپنے مفادات اپنی پارٹیوں کی سوچو تو پھر یہ مسئلہ حل نہیں ہو سا جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ عوامی مفاد کے اندر اور مصبت سوچ کے ساتھ جو بھی کام کیا جائے گا جماعت اسلامی اس کے اندر انشاءاللہ ساتھ کھڑی ہوگی براڈ چیٹ کیس کے حوالے سے وزیر آزم نے اپوزیشن کے اعتراضات کو بالائے تاک رکھتے ہوئے جسٹس ریٹائر آزم سعید کی تائیناتی کا نوٹفکیشن جاری کر دیا ہے جماعت اسلامی کا اس پر کیا اعتراض ہے دیکھیں آپ کو علم ہوگا جب جماعت اسلامی نے سب سے پہلے کرپشن کے خلاف مہم شروع کی تھی سراج الحق صاحب کی سربراہی میں آپ کے علم میں ہوگا انہوں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا جو پنامہ لیکس تھا اس میں چند لوگوں کو نہیں تمام تین سو کوئی باسرڈ چونسرڈ افراد تھے ان سب لوگوں کا اعتصاب ہونا چاہیے ہوتا یہ کہ جب آپ چند لوگوں کا اعتصاب کریں تو وہ مظلومیت والا معاملہ بنتا ہے وہ تاثر یہ جاتا ہے کہ شاید کسی پارٹی کے خلاف ہو رہا ہے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بالکل فری ان فیر اعتصاب ہونا چاہیے سب کے لیے بڑا اسہ نہیں ہونا چاہیے امیر جماع اسلامی کہتے تھے سراج صاحب کہ میرا چور زندہ بات تیرا چور مردہ بات ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو بھی کرپشن کرتا ہے کسی بھی پارٹی کے اندر اسے خلاف اس کا اعتصاب ہونا چاہیے اسے خلاف کاروائی ہونی چاہیے عمران خان صاحب جب سے آئیں وہ کرپشن کے خلاف نعرہ تو بلند کرتے ہیں لیکن آج تک ہمیں لگتا نہیں کوئی چیز وہ کر سکے ہوں تاثر شاید یہ بنتا جا رہا ہے کہ شاید ان کا جو ہے وہ ایک طرف کہیں جا رہا ہے سپریم کورڈ کے جو ہے وہ موزز جج حضرات نے بھی یہ بات کہی ہے کہ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ شاید اعتصاب جو ہے وہ خاص رخ کی طرف جا رہا ہے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ چاہے بروڈشیٹ ہو چاہے پاناما لیگس ہو چاہے کرپشن کے جو بھی کیسز ہو اس کے اندر تمام بالائے تاک رکھتے وہ ہر چیزوں کو اعتصاب ہونا چاہیے ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے جنہوں نے ملک کا پیسہ ملک کے باہر لے کر گئے ہیں جنہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے کرپشن کی ہے جماعت اسلامی کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے سینٹ اندخابات اوپن بیلٹ سے کرانے کے لیے حکومت نے آئینی ترمیم لانے کا فیصلہ کیا ہے سینٹ میں دوسری طرف اپوزیشن جماعتوں نے اس کی مخالفت کا فیصلہ بھی کیا ہے جماعت اسلامی کا اس پر کیا رائے عمل ہے آپ اس سے ذرا آگاہ کیجئے دیکھیں جماعت اسلامی کی جو شورہ ہے اس کے اوپر مزید لائے حمل تے کرے گی کہ اس پوری صورتحال میں اس کے پلس مائنس پوائنٹ کیا ہے بہت سارے آپ صافی حضرات کے بھی کولمز آ رہے ہیں کچھ وافی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پابند کرنے والی بات ہے یعنی بہت سارے ایسے لوگوں کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگوں کو منتخب کرانے کا پلان بنایا جا رہا ہے جن کو عوام بھی پسند نہیں کرتی جن کو ارکان اسیملی خود پاکستان تحریک انصاف کے ارکان ان کو ووٹ دینا نہیں چاہتے اس خوف کے پیشے نظر پاکستان تحریک انصاف یہ چاہ رہی ہے کہ خفیہ بیلٹ کے ذریعے ہو ورنہ ان کا خیال اس سے مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کاروبار ختم ہو جائے لیکن میرا خال ہے کہ جماعت اسلامی کی شورہ بیٹھے گی اور اس پر اپنا لائے حمل انشاءاللہ بنائے گی اور امیر جماعت اسلامی پاکستان خود سینٹ کے رکن بھی ہیں انشاءاللہ وہ اس پر لائے حمل دیں گے تو انشاءاللہ چند دنوں میں یہ صورتی حال بھی واضح ہو جائے گی جماعت کی پالیسی بھی نئی حکومت آنے کے بعد پاک امریکہ تعلقات کس طرح ہونے چاہیے جماعت اسلامی کا اس پر کیا بیانیہ ہے دیکھیں جماعت اسلامی تو ہمیشہ سے یہ کہتی کہ ہم کسی ملک سے بھی چاہے وہ کوئی بھی ملکوں سے ہم تعلقات خراب کرنا نہیں چاہتے ہم ہمیشہ تعلقات برابری کی ہم یہ چاہتے ہیں کہ آقا اور غلام کی بنیاد پر تعلق نہیں ہونے چاہیے بلکہ دو ملکوں کے درمیان تعلقات ہونے چاہیے اور جو بھی یعنی جو ہر ملک کی ایک اپنی جو ہے وہ سالمیت ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں اپنا منصوبہ بنایا چاہیے اپنی پلاننگ کرنی چاہیے اور اپنی پالیسی بنانے چاہیے ہمیں کسی دباؤ کے اندر پالیسی نہیں بنانی چاہیے باقی ہم کسی ملک کے خلاف نہیں ہیں ہم ہر ملک کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں چل سکتے ہیں لیکن برابری کی بنیاد پر اور اس بنیاد پر کہ کوئی ظلمگا نظام دنیا کے اندر جو امریکہ نے کیا ہوا ہے وہ امریکہ اس پیچھے پیچھے اٹھ جائے تو کوئی مسلم دنیا اس کے ساتھ کھڑی ہوگی اور اس کو سپورٹ کر رہی گی کوئی ایشو نہیں ہوگا اتنا بڑا طالبان امریکہ مہائدہ خطرے میں پڑ گیا ہے کیونکہ دونوں فریقین کے جانب سے ایک دوسرے پر الزام تراشیاں کی جا رہی ہیں دیکھیں اس میں ایشو تو یہ ہے کہ افغانستان کے مسئلے کا حل تو مذاکرات ہی ہیں اور جماعت اسلامی تو اول روز سے یہ کہہ رہی ہے کہ افغانستان کے مسئلے کا حل جو ہے وہ مذاکرات ہیں لیکن سب سے بڑی بات یہ جو قابض فوج ہے جو پچھلے کئی عرصے سے کسی ملک کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے میں تو کہتا ہوں کہ ان کو تو فوری طور پر وہاں سے جانا چاہیے پھر افغان عوام خود تے کریں بیٹھ کر آپس میں بیٹھ کر اپنے دو سب پارٹیاں مل کر بیٹھیں سب گروس بیٹھیں اور افغانستان کے اندر امن اور افغانستان کو آگے لے جانے کے لیے کوئی پلاننگ کریں اور مضبوط افغانستان پورا مند افغانستان نہ صرف پاکستان بلکہ پورے خطے کے لیے بہت ضروری ہوگا تنازع کشمیر کے تصفیعے کے لیے اقوام متحدہ کے جنرل سیکیٹری نے سالیسی کی پیشوش کی ہے یہ سالیسی کس حد تک کشمیریوں کے ضخموں پر مرم رکھ سکتی ہیں آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں دیکھیں آپ کا علم ہے کہ انیس سو اٹالیس سے یو اینو میں کرداد موجود ہے اور یہی اقوام متحدہ آج سالیسی کی پیشوش کر رہا ہے جو ستر سالوں سے پچھلے اپنی قراردادوں پر عمل نہیں کر سکتا ہمیں تو یہ امید نہیں ہے کہ کشمیر کا یہ مسئلہ اس سالیسی سے حلو بلکہ ہمارا تو واضح تو پر مطالبہ ہے کہ یو اینو کی قرارداد جو موجود ہیں اس کے مطابق استصوابے رائے کرائے جائے کشمیریوں سے ان کی رائے معلوم کی جائے اور اس کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے اور انڈیا کی فوج جو ہے جو ظلم کر رہی ہے میں تو یو اینو سے بھی اور پوری عالمی برادی سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس سے خلاف آواز بلند کریں اور انڈین فوج کو وہاں سے واپس جانا چاہیے اور کشمیری عوام اپنا فیصلہ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنا چاہیے یہ ہمارا مطالبہ ہے اور جماعت اسلامی ہمیشہ سے اس موقف کے ساتھ رہی ہے اور جماعت اسلامی نے ہمیشہ اس موقف کے لیے کشمیریوں کی ہر حوالے سے حمایت پہلے بھی کی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی کرتی رہی گی جماعت اسلامی کی طرف سے کراچی کے حوالے سے تو بڑی تحریکوں کا آغاز کیا جا رہا ہے لیکن حکومت کی طرف سے روا ماہ تیسری مرتبہ پیٹرولی اور مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا اس پر صدق کیوں نہیں بلند کی جا رہی ہے مطالبہ آپ کے علمے ہوگا اس وقت جماعت اسلامی کی پوری تحریک چل رہی ہے باقی جو اپوزیشن اور حکومتیں ہیں یہ تو کسی خاص ایجنڈے پر آپ کو پتا ہے کہ تحریک چلا رہے ہیں جماعت اسلامی اس وقت عوامی ایشیوز کے اوپر تحریک چلا رہی ہے مہنگائی کرپشن کے حلاف جماعت اسلامی نے پورے ملک کے اندر اب تک الحمدللہ پچھلے ایک ڈیر مہینے کے اندر کوئی آٹھ دس مقامات پر بڑے بڑے جلسے ہو چکے ہیں کل بھی ایک جلسہ ہے دو دن پہلے بھی ایک جلسہ ہو چکا ہے جماعت اسلامی نے اس کا مطالبہ یہی ہے کہ مہنگائی ختم کی جائے عوام الناس کو جو ہے وہ ریلیف دیا جائے اور جماعت اسلامی کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ عوام کو ریلیف ملنا چاہیے اور جو اس وقت پیٹرولی مسنوات بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے یہ میں اس کی مضمت کرتا ہوں جماعت اسلامی کا موقف یہی ہے کہ یہ ایک ظلم ہے اور اس وقت جو مہنگائی بڑھ چکی ہے اس وقت کوویٹ کے بعد جو حالات رہیں معاشرے کے اندر کاروباری حضرات کے یہ مزید کاروبار کو تباہ کرنے والی اور ملکی معیشت کو پیچھے لے جانے والی چیزیں ہوں گی اور جماعت اسلامی کبھی اس کی حمایت نہیں کر سکتی ہے عوام کو سہولیات میسر ہونے کے لیے کیا پالیسیاں مرتب ہونی چاہیے آپ کیا سمجھتے ہیں آپ اس کی تھوڑی وضاحت کیجئے دیکھیں جماعت اسلامی تو ہمیشہ سے یہ کہتی ہے کہ جو عوام کی بنیادی ضرورت کی چیزیں ہیں ان کے اندر عوام کو ریلیف ملنا چاہیے یعنی آپ ویلفر سٹیٹ ہوتی ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اور عمران خان صاحب تو ہمیشہ ہی کہتا رہا ہے کہ مدینہ کی ریاستم بنائیں گے تو مدینہ کی ریاست تو وہ تھی کہ جہاں کوئی آدمی بھوکا نہیں سوتا تھا تو میں ودیرادم صاحب سے مطالبہ کروں گا کہ ایسی پالیسی بنائیں جس میں عام عوام کے لیے ریلیف ہونا چاہیے اور جب تک عام عوام کو ریلیف نہیں دیں گے عوام کے اندر یہ بیچینی جو ہیں مزید اضافہ ہوگا اللہ نہ کرے کوئی ایسا واقعہ ہو جائے جو اس ملک کے اندر بہت بڑی بدمنی کا باعث بھی بن سکتا ہے تو میں بھی تو ودیرادم صاحب سے حکومت سے بھی اپیل ہے کہ عوام کو جو ہے وہ ریلیف دیا جائے کیا پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کی طرف سے جماعت اسلامی کو اتحاد میں شمولیت کے لیے کوئی پیشکش کی گئی تھی دیکھیں تو ہر پارٹی کا اپنا موقف ہے ہر اتحاد کا اپنا موقف ہے ہر پارٹی اپنی مشاورت سے چلتی ہے اپنے حالات دیکھ کے چلتی ہے امیر جماعت اسلامی سراج اللکھ صاحب نے جب پی ڈیم بنی تھی اور جب پی ڈیم کے لیے رابطہ کیا گیا تھا تو امیر صاحب نے کہا تھا سراج صاحب نے کہ پی ڈیم اپنا جو ہے وہ ایجنڈا بتائے کہ پی ڈیم کا کیا ایجنڈا ہوگا تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں جماعت اسلامی یہ محسوس کرتی کہ پی ڈیم کا ایجنڈا عوامی مسائل کا حل نہیں ہے بلکہ کچھ اور نظر آتی ہیں چیزیں آپ سب محسوس کر رہے ہیں تو اس لیے ہم کسی ایسی ایجنڈے کے ساتھ شامل نہیں ہونا چاہتے جس میں عوام کی فلاہ اور بہبود کا ایجنڈا نہ ہو یہ ہمارا موقف ہے اور جب عوام کو فلاہ اور بہبود کا مسئلہ ہوتا ہے تو ہم ہر اتحاد کے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے ہر پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے ہمارے سراجالحق صاحب نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہر اچھے کام میں ہم حکومت کے ساتھ تعاون کریں گے اور ہر غلط کام کی ہم مخالفت کریں گے یہ ہمارا ہمیشہ تر موقف رہے ہیں آخر وجہ کیا ہے کراچی کے ساتھ اتنی بسلوقی کیوں ہو رہی ہے اور مردم شماری صاف و شفاف کیوں نہیں ہو پا رہی ہے جماع اسلامی نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ اثر نو کچھ بلوکس کے اندر جو ہے وہ مردم شماری دوبارہ کی جائے اس کے اندر جو آزاد خیال لوگ ہیں جو مختلف پارٹیوں کے لوگ ہیں ان کو شامل کیا جائے جو ایزا مبصر وہ شامل ہوں اور کچھ بلوکس کو چیک کیا جائے خود بخود صورتحال واضح ہو جائے گی ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ جو سینسس آیا ہیں جو مردم شماری کے رپورٹس آ رہی ہیں چند گرانے شو ہو رہے ہیں کئی گرانے کم ہیں کئی گرانے بلکل زیادہ شو کیے آبادی کم شو کی گئی ہے تو ہمارا تو یہ موقف ہے اگر کچھ بلوکس کو کھولا جائے گا تو خود بخود صورتحال واضح ہو جائے گی اور یہ ہمارا موقف ہے یہ وہ موقف ہے جس کے اندر میرے خالے کوئی مخالفت نہیں کر سکتا دیکھیں اس لئے کہ کراچی شہر جب اگر تین کروڑ کی آبادی کاؤنٹ کریں گے تو تین کروڑ کے حساب سے ان کو بجٹ اور ان کو وسائل دینے پڑیں گے ابھی یہ دیر کروڑ کے حساب سے کراچی شہر کو وسائل دے رہے ہیں تو ہمارا موقف ہے جب آبادی ہی پوری آپ نہیں گریں گے تو آپ وسائل کیسے دیں گے یعنی کراچی کی پانی کی ضرورت کراچی کے سیورج کی نظام کی ضرورت کراچی کے ٹرانسپورٹ کے نظام کی ضرورت کراچی کے اندر بجلی کی جو ضرورت ہے یہ سب چیزیں کسی آپ محسوس کر سکیں گے تین کروڑ کی آبادی ہے یا دیر کروڑ کی آپ دیر کروڑ کی آبادی کے حساب سے پلان کریں گے تو دیر کروڑ کی آبادی تو پھر بھی آپ مائنس رہے گی ہمارا یہ موقف ہے کہ پوری آبادی کو گنا جائے اور یہ وہ شہر کراچی ہے جو منی پاکستان ہے پاکستان بھر کی کمیونٹیز یہاں رہتی ہیں اور سب لوگ یہاں رہتے ہیں مزدور طبقہ ہے کاروباری طبقہ ہے پرگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اپنے مزبان وقار حسین کو دیجئے اجازت اللہ نے کے بان